ناندیڑ مہاراشرہ کے اندر اکلوتا ایک لوگ سبھا کی سیٹ کا ناندیڑ کے اندر تو وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ نہیں ہم نے اس بار میدان کے اندر اترنا چاہیے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر ایک بہت ناراضگی ہے چڑھ ہے کہ پورے مہاراشرہ کے اندر اکلوتا ایک مسلم امپی تھا اس کو ہرانے کے لئے جس طریقے سے راجنیتک سازیشیں کی گئی ہے پیسے کا استعمال کیا گیا ہے تو اب لوگوں کے اندر اس چیڑ کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں امتیاز علی نے الیکشن لڑنا چاہیے کر کے تو ہم اتریں گے میدان کے اندر خسمت آزمائیں گے دو ہی اگر پوسٹ گھوم رہی ہے تو پرسن بھی کچھ ہوں گا اس کے اندر سچائی اور پوسٹ گھومانے والے جو ہے وہ میرے ناندیڑ کے اہم ذمہ دار جو ہے وہ لوگوں نے یہ پوسٹ ڈالے ہے کیونکہ انہی کی خواہش ہے کہ ناندیڑ سے اس بار لوگ صبح کا الیکشن ہم نے لڑنا چاہیے کر کے ناندیڑ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چینٹر ہے وہاں پہ مجلس کو بہت مقبولیت ملی تھی بہت اچھا لوگوں کا پیار ملا تھا جب مہاراشترہ میں پہلی مرتبہ مجلس آئی تھی سب سے زیادہ کورپریٹرز ہمارے ناندیڑ میں ہی ہوا کرتے تھے اس کے بعد ویدھان صبح کے بھی الیکشن ہم نے لڑے ہے اور اس بار جب بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے مہاراشترہ کے اندر اکلوتا ایک لوگ صبح کی سیٹ کا ناندیڑ کے اندر تو وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ نہیں ہم نے اس بار میدان کے اندر اترنا چاہیے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر ایک بہت ناراضگی ہے چھڑ ہے کہ پورے مہاراشترہ کے اندر اکلوتا ایک مسلم امپی تھا اس کو ہرانے کے لیے جس طریقے سے راجنیتک سازیشیں کی گئی ہے پیسے کا استعمال کیا گیا ہے تو اب لوگوں کے اندر اس چھیڑ کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں امتیاز علی نے الیکشن لڑنا چاہیے کر کے تو ہم اتریں گے میدان کے اندر خسمت آزمائیں گے دو ہی چیز ہو سکتی ہے یا تو آپ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں دیکھیں گے کوویسی صاحب نے آپ پر بہت سارا رکھ کر آپ کے اوپر ہی سو پایا ہے کہ آپ کرا سے لڑیں گے دیکھیں لوگ سبھا کی ایک ہی بائی الیکشن کی سیٹ آئی ہے وہاں کے جو سیٹنگ ایم پی ہے ان کے دیت کے بعد یہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر کوئی اور اس سے بہتر ہوتی کونسٹیٹوینسی تو وہاں پر وچار کرے ہوتے لیکن چونکہ ایکلوتی ایک سیٹ ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجلس کا اور ناندر کا ایک بہت پرانا رشتہ رہا ہے ہمارا بہت اچھا ارگنائزیشن سیٹ اپ ہے وہاں پر تو ہم نے ناندر کے اندر جانے کا فیصلہ کیے ہیں دیکھئے میں جرانگے پارٹیل صاحب سے پہلی مرتبہ ملا ہوں ایسا نہیں ہے جب انہوں نے اپنا اندولن شروع کیا تھا اس وقت بھی میں ان کے گاؤں گیا تھا یہاں پر جب وہ ایڈمیٹ تھے تو دو مرتبہ میں ہسپٹل جا کے ان سے ملاخت کی تھی اور اس بار یقیناً جب الیکشن کے خریب اگر راجنت ایک پارٹی کے لوگ اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کوئی موسم کے بارے میں چرچہ نہیں کرتے ہیں نیچرل کی پولٹیکل اس کے اوپر ہی چرچہ اور جو سوشل ماحول جو چل رہا ہے مہاراشرہ کے اندر اسی کے بارے میں چرچہ ہوئی ہوں گی اس میں اور ہم نے کرے ہیں اور آ کر جو جو بھی ہماری چرچہ ہوئی ہے ہم باہر آ کر بتایا ہے لوگوں کو میڈیا کے سامنے بھی ہم نے آپ نے سوال کیا ہم نے جواب دیا ہم کیوں آئے تھے کیسے آئے تھے کر کے لیکن جنانگے نے ایک بات کی تھی کہ مسلم اور مرانہ اکٹ آئیں گے تو ستہ پریورت انوست کی ہے دیکھیں جنانگے پارٹیل صاحب کی ایک بات مجھے پسند آئی تھی انہوں نے کبھی بھی مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ کسی ایک جات کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جات اور دھرم کے اوپر اٹھ کر ہم سبھی لوگوں کو سماوشت کرنا چاہتے ہیں جن جن لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کرکیس میں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جیسا میں جرانگے پارٹیل صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے ایک سماج کسی ایک معمولی سا آدمی ایک سادہ سا آدمی گاؤں کا اس کے پیچھے اگر جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی جو پرمانکتہ ہے اپنے سماج کے پرتی اس وجہ سے پورا سماج ایک آواز کے اوپر اٹھ کے اس کے پیچھے جا رہا ہے تو یخینا اب ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ جتنے بھی اسٹیبلش پولٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلش نیتا ہے مہارا شاہ لوگ ہے تو ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ خود دیکھئے گا ابھی جو حکومت کے اندر بیٹھے تھے لوگوں نے ووٹ کس کو دیا تھا حکومت میں وہ جا کے کس کے ساتھ بیٹھے ہیں کس کے ساتھ دوستی کر لیے ہیں کس کے ساتھ گلے مل لیے ہیں کر کے تو لوگوں کا وشواہ سب راجنیتی کے اوپر سے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے تو ان کو ایک آلٹرنیٹ دینے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کیوں نہ ایک نیا ایک سمی کرن تیار کیا جائے کر کے سٹی کا کیا ماہول ہے کیونکہ اپنے یہاں پر جو جو کینڈیڈیٹس ہیں ایم آئیم کی طاقتہ پر اچھی ہے اس کے بعد کہا پر کون سو میں دور دیں گی اس طرح سے کیا چلی شکر ہے آپ نے مانا تو سہی ہے کہ ایم آئیم کی طاقت یہاں پر اچھی ہے اچھی ہی نہیں ہے بہت اچھی ہے یہاں پر اور ہم پوری مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے جہاں جہاں پر بھی لڑنا ہے ہم نے بہت پہلے اپنا پرستہ محاوکاس آگھاڑی کو دیا تھا ابھی طرح ان کے پاس سے کوئی بات نہیں آئی ہے اب ہماری کونسٹیٹوینسی ہمارے کینڈیڈیٹس پورے تیار ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں یا تو آپ صاف طریقے سے بول دے ہاں یا نہ ہاں بولے تو بھی ہماری سٹریٹیجی تیار ہے نہ بولے تو بھی ہماری آپ اپنی طاقت دکھانا فیر ہم ہماری طاقت دکھائیں گے پورو مدیہ سے کچھ نام سامنے آجوا کافی طرف سے پورو مدیہ سے آئیں گے بہت سارے لوگوں نے فارم بھرے ہے بے حساب لوگوں نے فارم بھرے ہے اس میں سے کسی ایک کا نمبر لگے گا یا آپ دونوں جگہ سے لڑیں گے ہو سکتا ہے میں تو کئیہ کلیئر کہا ہوں نا اگر میرے خائد بہریشتہ صد قال س erradoوں صاحب نے کہا کہ نہیں سبھ لوگ سوا لڑو تو لوگ سوا لڑیں گے انہوں نے کہا نہیں vidhan سوا ہی لڑو تو vidhan سوا لڑیں گے انہوں نے کہا کہ دونوں جگہے لڑو تو دونوں جگہ لڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ نہیں دونوں جگہ مت لوڑو تم لڑو ہی مت تو نہیں لڑیں گے